ساؤت نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان ملتان میں بارش کا سلسلہ شروع واسا میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ایم ڈی واسا چودری محمد دانش نے تمام سیوریز ڈسپوزل سٹیشنوں کے افسران سٹاف کو فوری فیلڈ میں پہنچنے کا حکم دے دیا ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ تمام سیوریز ڈسپوزل سٹیشنوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام سیوریز ڈسپوزل سٹیشنوں کو بھی فول کپیسٹی پر چلانے کا حکم جاری کیا گیا ہے ایم ڈی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں سیوریز ڈسپوزل سٹیشن کو جنریٹرز پر چلایا جائے بارش کا سلسلہ تھمتے ہی شہراؤں سے نکاسی کا آپریشن فوری طور پر شروع کیا جائے ساد کا بعد میں گندم کی کٹائی کا عمل جاری گندم کی کٹائی میں استعمال ہونے والے زرعی آلات کی فروخت بھی بڑھ گئی کسان زرعی آلات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے شدید پریشان ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک طلحہ اکمل سے جب بلکل سادی کا بعد میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہو چکا ہے گندم کی کٹائی میں استعمال ہونے والے زرعی آلات میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کسان جو آپ پریشان نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ کسان مجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے میں حل لینے کے لیے آیا ہوں اہم یاسن والوں سے پہلے میں لے گیا تھا ایک لاکھ کا ابھی وہ ڈیڑھ لاکھ روپے بتا رہا ہے میں ایک لاکھ جیب میں ڈال کے ابھی وہ ڈیڑھ لاکھ روپے ریپر جو ایک لاکھ تیس ہزار کی تھی وہ ڈھائی لاکھ کی ریپر ہے ہمیں کوئی زمیداروں کو کوئی سب سیٹی دیں سپرے خاد کا خرچہ بہت ہو رہا ہے ہماری بڑی پریشانی ہے حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں سب سیٹی دیں اور ہم جو ہے نا زمیدارہ اچھے طریقے سے کر سکیں میرے ساتھ دکاندار بھی مجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں لوئے کی مہنگائی اتنی ہے سار جی کے پچھلے سال جو چیز ایک لاکھ کے لیے وہ ڈھائی لاکھ پہ پہ پہنچ گئی ہے زمیدار کی پہنچ سے دور ہے مطلب ہے کہ جو زمیدار سمان لینے آتا ہے وہ ریڈ سن کے پریشان ہو جاتا ہے وہ پیچھے دیکھتا ہے بھی خاد بھی مہنگی ہے سپرے بھی مہنگی ہے اوزار بھی مہنگا ہے گریب زمیدار چھوٹا زمیدار کہاں پہ جائے جس کی وجہ سے مہنگائی نہ ہو جاتا ہے کاروبار بہت متاثر ہوئے پڑے ہیں جس سے دکاندار حضرات اپنے مزوروں کو چھٹی کرانے پہ مجبور ہیں یہ بالکل دکاندار کا یہی کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لویا بھی مہنگا ہے اور کسان بھی جو ہے اسی وجہ سے پریشان ہے ہماری حکومت سے یہی اپیلا کہ ہمیں بھی ریلیف دیا جائے اور کسانوں کو بھی ریلیف دیا جائے جب کسان خوش آل ہوگا تو پورا ملک خوش آل ہوگا ملتان شہر میں صفائی آپریشن تیز کر دیا گیا ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے جانب سے نشیبی علاقوں میں نکاسی ہے آپ کے بعد بھرپور آپریشن کلین اپ جاری ہے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر شاہد یاکوب کی ہدایت پر آٹھا پوائنٹس پر بھی آرزی صفائی کیمپس قائم کر دیے گئے شاہد یاکوب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھاری مچینری کے ذریعے سیوریج لائنو اور ڈیوائیڈر سے گندگی کلیر کر دی گئی ہے آٹھا پوائنٹس پر عوام میں صفائی کے حوالے سے آگائی مہم بھی چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کمپنی کو قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے مچینری اور افرادی قوت مکمل کی جا رہی ہے شہر اولیہ کے باسیوں کو صفائی کے حوالے سے ریلیف فراہمی ترجیح ہے ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں بھی مہنگائی کا سلسلہ تھم نہ سکا دیگر اشیاء کی طرح چاول کے دام بھی غریب طبقے کی پہنچ سے دور ہو گئے ملتان کے شہری کیا کہتے ہیں جانتے ہیں گوھر رحمان سے بلکل ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں بھی مہنگائی کا جو سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ تھم نہیں سکا ہے جہاں پر دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے وہیں پر چاول جو ہے وہ بھی غریب طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے تو سب سے جو اہم سپر کالٹی کا جو چاول ہے اس میں سپر کائنات چاول ہے جس کی قیمت میں 40 روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے جس کے بعد اس کی جو نئی قیمت ہے دو سو ساٹھ روپے کلو ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی باسمتی چاول کی قیمت میں بھی 40 روپے کا اضافہ ہوا ہے پہلے عشرے میں 20 روپے کا اضافہ ہوا اس کے بعد دوسرے عشرے میں 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد جو سپر باسمتی چاول ہے اس کی نئی قیمت اب جو ہے وہ 340 روپے ہو گئی ہے اور ایک چاول ایسا ہے جسے غریب کا چاول سمجھا جاتا ہے اور غریب اس کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے اور کالیٹی بہتر ہونے کی وجہ سے اسے استعمال کرتا ہے توٹا چاول تو اس کی قیمت میں بھی 40 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور 40 روپے اضافے کے بعد توٹا چاول نے بھی اپنی جو ڈبل سینچری ہے وہ مکمل کر لی ہے اور توٹا چاول کی جو نئی قیمت ہے وہ 210 روپے ہو گئی ہے ایسے پہ جو غریب لوگ ہیں اور روزے دار ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کچھ ہمارے ساتھ خریدار موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بھی نہیں کھا سکتا اس بات پہ ہم مجبور ہیں ہم حکومت سے اپیر کرتے ہیں ہمارے ساتھ تاون کیا جائے بلکل یہ آپ نے شہریوں کی رائے سنی ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جہاں پر مہنگائی کی لہر دکھائی دیتی ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کی کی قیمتوں میں اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے رہی صحیح قصر جو ہے وہ چاول کی قیمتوں نے پوری کر دی ہے تو چاول کی قیمتوں میں بڑے اضافے پر شہریوں کی جانب سے حکومت سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو عوام کو ریلیف فرام کیا جا سکتا ہے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائیں ڈیپٹی کمیشنر لودھرہ مشد رضا کازمی کی سربراہی میں محکمہ خوراک کی کاروائی سمگل کی جانے والی گندم سے بھرے نو ٹرک پکٹ لیے گئے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ زلہ میں دفعہ 144 کا نفاز ہے گندم کی غیر کانونی نقل و حمل پر مکمل پابندی ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کانونی کاروائی کی جائے گی قبضے میں لی گئی گندم کی بوریاں محکمہ خوراک لودھرہ مرکز پر تحویل میں رکھوا دی گئی ہیں کمیشنر ملتان آمر خٹک کی زیرست ادارت رمضان پیکج فری آٹا سکیم بارے جائزہ اجلاس ہوا کمیشنر ملتان آمر خٹک کا کہنا تھا کہ بہترین انتظامات سے متعدد خاندانوں کو مکمل کوٹہ فراہم کیا جا چکا ہے کمیشنر نے کہا کہ ملتان ڈیویجن میں ایک روز میں دو لاکھ انتیس ہزار دو سو پچیس آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے انتظامیہ پولیس مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین سیول ڈیفنس اہل کا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کمیشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو فری آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ نے محنت کی تمام اہل افراد کو آٹا ملنے تک انتظامیہ مزید جانفشانی سے کام کرے حکومت پنجاب نے مستحق طبقے کے لیے مثالی رمضان پیکج دیا ہے ملتان ڈیویجن میں گوڈ گورننس کا عملی موڈل متعارف کمیشنر انجنیر آمر خٹک نے شہیوں کے مسائل کے حل کے لیے محکموں میں کارڈینیشن کا حکم دے دیا انجنیر آمر خٹک کا کہنا تھا کہ کمیشنر آفیس عوامی فلاحی منصوبہ پر خصوصی فوکس کر رہا ہے زبانی دابوں کے برعکس عوام کے بیوٹیفیکیشن پر عملی کام نظر آنا چاہیے کمیشنر نے الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ نامکمل سکیموں اور ربائیتی سستی پر سخت کاربائی کی جائے گی شہر کی خوبصورتی میں ثقافتی رنگ کو خصوصی طور پر نمائع کیا جائے کمیشنر نے کہا کہ لفظی باتوں پر یقین نہیں ڈیویجن کا از خود دورہ کرتا ہوں روڈ کٹ کی اجازت موقع کا دورہ کر کے دی جاتی ہے کمیشنر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو واسا بارے متعدد شکایات حل بارے فور اقدامات کریں واسا کی ریکاوری آہدہ بہتر بنا کر محکمے کے مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے ساؤت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ساؤت ٹوڈے